درودِ خزری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم یہ درودِ پاک اتنا خوبصورت ہے کہ الفاظ کے لحاظ سے انتہائی مختصر ہے لیکن یہ درودِ پاک اولیاء امت کی کثیر تعداد نے اس کو اپنا وظیفہ بنایا اور اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کو اور اپنے عقیدت مندوں کو اس درودِ پاک کو بطور وظیفہ اور ورد بتایا اور ان لوگوں نے اس درودِ پاک کو پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ سے اپنی مرادوں کو مند کی مرادوں کو حاصل کیا آلہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کون جو ہے وہ ان کی ولایت سے اور ان کے نام سے اور ان کی شخصیت سے واقع نہیں ہے کہ جن کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھنے والے زمانے کے اولیاء بنے اور جن کی خدمت کرنے والے وہ لوگ بنے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقامِ ولایت عطا فرمایا حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بھی کسرت کے ساتھ یہ درود خزری پڑا کرتے اور اپنے مردین کو یہ پڑھنے کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ اس درود پاک کی ایک خاص جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نبی کریم علیہ السلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے یہ بڑی پیاری بات ہے غلام بہت سارے ہوتے ہیں اور خدام بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ایسا غلام جو اپنے آقا کی نظر میں ہو اور آقا کی نظر اس غلام پر ہو اور آقا اس کو بھائی نیم جانتا ہو اور آقا اس کی خسلتوں کو جانتا ہو تو یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کسی غلام کے لیے کسی امتی کے لیے حضرت میاں صاحب شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہ جن کی ولایت جو تھی وہ آسمانِ ولایت پر وہ ایک مثل سورج تھی مہتاب کی طرح روشن تھی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے کہ جو بندہ درودِ خزری پڑھنے والا ہے اللہ رب العالمین جلہ والا کی ذات اسے اپنے محبوب کے خاص غلاموں میں شمار کرتی ہے گوئے کہ جب ان اولیاءِ کاملین کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں تو یقیناً بر یقین وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس بات پر پرٹیکل عمل کیا ہوتا ہے اس عمل کی وجہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اپنے عقیدت مندوں کو وہ عطا فرماتے ہیں یعنی مختصر اور جامعہ درودِ پاک یہ جنابِ والا پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو یہ درودِ پاک پڑھتا ہے اسے درودِ خزری کہا جاتا ہے اسے حضرتِ خزر علیہ السلام سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے اور یقیناً وہ پڑھتا پڑھتا اس کمال تک بھی پہنچتا ہے بعض بزرگوں نے یہ کہا اور لکھا فرماتے ہیں وہ پڑھتا پڑھتا اس کمال تک پہنچتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کی ملاقات حضرتِ خزر علیہ السلام کی ذات سے بھی ہو جاتی ہے حضرتِ خزر کی ذات سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی ہے تو گو یہ درودِ پاک انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے قبر و حشر کے اندر بھی اور اخر بھی منزلیں بھی اس کی آسان کرتا ہے گویا کہ آج سے اس بات کا ہم اہد کریں وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلْمَدٍ